السلام علیکم سٹوڈینٹ میں ہوں آپ کی تیچر مس شمیم اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ کر لیں اور آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ میں آج آپ کو انویلپ بنانا بتا رہی ہوں یعنی کہ اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور آپ نے اس کو فیمس کرنا ہے اس کو برینڈ بنانا ہے تو آپ کا لوگو آپ ڈیفرنٹ چیزوں پر اپنی لگا کر پیش کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے پھر بیگ ہو سکتے ہیں شوز ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروڈیکٹ جیسے شاپرز ہو سکتے ہیں لیڈر ہیڈ ہو سکتا ہے ان سب کے اوپر آپ اپنی برینڈنگ کر سکتے ہیں یعنی اپنے آپ کو شاپ پرواز سکتے ہیں آپ کے نام کو آپ کے لوگوں کو دنیا جانے تو اس طریقے سے برینڈ بن جاتے ہیں جیسے نائکی کا لوگو ہے آپ سائن دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ پروڈیکٹ کہاں کی ہے تو وہ برینڈ بن جاتی ہے چیز فیمیس ہو جاتی ہے ہمیں ابھی اتنا کوئی نہیں جانتا لیکن اگر ہم بھی اس طریقے سے برینڈ تیار کر لیں تو لوگ ہمیں جاننے لگیں اب ان والاپس کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں مطلب یہ پورے پرپیار ہوتے ہیں کمپلیٹ اور پھر پرنٹ ہونے کے بعد ان کی کٹنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے پیش لیتے ہیں جس پر ہمیں اس کو بنانا ہے نیو پہ کلک کریں گے اور لیٹر سائز لے لیتے ہیں لینڈسکیپ لے لیتے ہیں اور سی ایم وائک کے کلرز اور 300 ریزولیشن ٹھیک ہے یہ پوری سائٹنگ ہو گئی ہے پیش کو شاید اور بڑھا کرنا پڑے تو ہم کر لیں گے کریٹ پہ ہم نے کلک کیا اور ہمارے پاس یہ پیش آ گیا اب ان والاپ کا سائز ہم لے رہے ہیں کس طریقے سے ریکٹینگل ٹول پہ کلک کیا اور پھر پیش پر کلک کیا یعنی ریکٹینگل ٹول کینسل ہم نے دو نہیں کیا ایسے کر کے ہم نے ریکٹینگل ٹول لیا ہے زوم میں کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو اس نظر بھی آتا رہے ریکٹینگل ٹول لیا ہے اور اس کے بعد یہ زوم کو میں بن کر دیتی ہوں پیش پر جسٹ آپ کو کہیں بھی کلک کرنا ہے پوپٹیس آ جائیں گی تو یہاں ہم اپنے ان والاپ کا سائز لکھیں گے سائز میں زوم کر کے لکھ دیتی ہوں ویڈ نائن اور ہائٹ کر دیں گے ہم اس کی فور اوکے کریں گے اسی سائز کا ریکٹینگل ہمیں ریڈی مل جائے گا اور پھر ہم اٹھا کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں مرناب کے پاس الائن کی اوپشن ہے الائن سینٹر ورٹیکل اور ہوریزنٹلی دونوں طریقوں سے ہم نے اس کو الائن رکھ لیا ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور ریکٹینگل رو کرنا ہے اگین ہم نے ریکٹینگل ٹول لیا پھر ہم نے پیش پر کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد ویڈ تو ہمیں نائن ہی چاہیے لیکن ہائٹ میں ڈیفرنس آئے گا ہائٹ ہم لے رہے ہیں 1.25 یعنی ہائٹ کو ہم نے کچھ کم لیا ہے اور ہم نے اوکے کیا اور ہمارے پاس یہ ایک اور ریکٹینگل آ گیا اور اس کو ہم نے یہاں پر فکس کر لیا اچھا اگر ہمیں یہ پوائنٹ دیکھنے کہ بلکل برابر ہیں یا نہیں تو آپ کنٹرول وائی پریس کرنے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل کلر آؤٹ ٹین کلر سب آف ہو جاتے ہیں بلکل ایکوریسی ہے بلکل پوپر رکھا ہو ہے کنٹرول وائی دوبارہ پریس کر دیں نومل ہو چکا ہمارا view اس کے بعد اگر ہمیں سائز لینا ہے یعنی نیچے کیلئے ہم نے پھر کلک کیا اور اس بار ہم نے وید تو نائن ہی رکھی ہے لیکن میں سائز آپ کو دکھا دیتی ہوں سائز ہم نے رکھنا ہے 2.75 ٹھیک ہے یہ کنہ نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے اوکے کرتے ہیں اور اوکے کرنے کے بعد اس سائز کو ہم نے اٹھایا یہ جو نظر آرہی ہیں بھی بڑی حلپ کرتی ہیں یہ ہمارا سائز ہاں پہ فکس ہو گیا اب ہمیں ایک اور سائز لینا ہے اگر ہم نے ریکٹنگل پہ کلک کیا پھر پیچ پہ کہیں بھی رکھنے کلک کر دیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ہمیں وید لینی ہے ون اور ہائٹ لینی ہے ہمیں فور وید ہماری کتنی ہے ون اور ہائٹ فور یعنی بلکل اس کے برابر ہائٹ ہے اوکے کیا اور یہ ریکٹنگل آگیا اور اس کو اٹھا کہ ہم نے یہاں سائز پر فکس کر دیں ہم دوبارہ بھی اس کو لے سکتے ہیں ورنہ آلٹ کے ساتھ اسی کی کوپی نکال لیں آلٹ اور شپ کے ساتھ اور بلکل لائن ٹو لائن اس کو رکھتے ہیں اچھا جی اب یہ جو ہمارا پیج ہے وہ زوم کم کرتے ہیں کنٹرول مائنس بہت چھوٹا ہو رہا ہے آرٹ بورٹ آرٹ بورٹ ٹول پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھے گا یہ رہا ہمارا آرٹ بورٹ ٹول اس پر کلک کریں سیلیکشن بن جائے گی پیج کے اوپر یعنی کہ آرٹ بورٹ کے اوپر اس آرٹ بورٹ کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بڑی پیسمنٹ جائے اس انویلپ کو بنانے کیلئے یہ دیکھیں اس طریقے سامنے یہ پیج لے لیا دوبارہ سیلیکشن ٹول لیجیے یہ دیکھیں اب ہم اس کی ڈیزائننگ کی طرف آتے ہیں انویلپس کی بہت ڈیزائن بہت کلرز ہوتے ہیں آپ کی مردی آپ جو بھی یوز کریں اچھا جی سب سے پہلا ہے میں نے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیا اور یہ ایک پوائنٹ سیلیکٹ کیا اور ایرو کی سے اس کو کچھ پوائنٹس آگے کر لیا اور پھر یہاں سے یہ والا پوائنٹ سیلیکٹ کیا اور ایرو کی کے ذریعے اس کو آگے کی طرف موف کر لیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دونوں پوائنٹس ایک ساتھ سیلیکٹ کیے یہ راؤنڈڈ ٹیکٹینگل کی شیپ بنی ہوئے اور اس کو پکڑ کے میں نے کیا اور اس کو یہ والا پوائنٹ ہم نے کرنا ہے ہم جو پوائنٹ کرو کریں گے اب سیلیکٹ والے پوائنٹ کرو کریں گے اور یہاں پہ ہم نے پوائنٹ سلاک کیا اور ایرو کی سے اس کو نیچے کی طرف موف کر لیا اگر ہم نے پوائنٹ سلاک کیا یعنی کہ ڈاؤن سائٹ کا دیکھ لیں زوم کر کے ایرو کی کے ذریعے اس کو اوپر کی طرف موف کر لیا اگر ہمیں یہ کارنرز بھی اگر ہماری ڈیزائننگ کی ڈیمانڈ ہے تو ہم نے داریکٹ سیلیکشن ٹول سے دونوں پوائنٹ سلاک کیے کیونکہ میرا یہ جو ورزن ہے 2020 ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کو دیکھ جاتے ہیں یہ کرف کر دیتے ہیں کسی بھی ایک پوائنٹ کو پکڑیں کیونکہ دونوں پوائنٹ سلاکٹڈ ہیں اور آپ اس کو کرف کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے ایک پوائنٹ سلاکٹ کیا تھوڑا سا ایرو کی سے اندر کی طرف مولڈ کیا پھر ایک اور پوائنٹ سلاکٹ کیا اور پھر اس کو ایرو کی سے اندر کی طرف ہم نے اس طریقے سے مولڈ کیا دونوں پوائنٹس کو ایرو یعنی ڈائریکٹ سیکشن ٹول کی طریقے سلاکٹ کیا اور پھر اس کو بھی ہم نے اندر کی طرف کرف کر دیا یعنی جتنا کہ ہمیں کرف چاہیے 5.2 ایک وال نمبر تھے تو ہم نے اس کو کرف کر لیا اب اگر ہم یہاں پہ کوئی کلر وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں آؤٹلائن کلر میں دینا چاہتی ہوں اور کون سا کلر دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے ہم کون سا کلر یوز کرنا چاہتے ہیں لیک کہ یہاں سے ہم کوئی بھی فلال کلر لے لیتے ہیں آؤٹلائن کے لیے اور یہ دیکھیں ہم پاس آؤٹلائن کلر آ چکا ہے اچھے بھی فل کلر یوز کریں گے بعد میں پہلے ہمیں اس کے لیے ٹیکس چاہیے جو کہ ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے کمپنی کا نام آپ کی برینڈ کا نام آپ لکھ کر رکھ لیں وہ آپ کے بار پہلے سے ہوگا اگر آپ نے وزٹنگ کارٹ بنایا ہے اس کے اوپر سے آپ اٹھا سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے اس کو موف کیا کیونکہ میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے اور اس کو یہاں پر شفٹ کے ساتھ دونوں کو سلیٹ کر لیا اور پھر نیچے والی شیپ پر ایک دفعہ اور کلک کر لیا یعنی اس کے مطابق یہ اس کو سینٹر الائن کر دے گا اور وہ والی شیپ اپنی جگہ سے نہیں ہیلے گی اب تھوڑا سا اوپر موف کرنا ہے کیونکہ ہے تو بالکل سینٹر میں اپ ایرو کے ذریعہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا اوپر کی طرف یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر یہی کلر جو اس میں موجود ہے مجھے چاہیے ادھر پل وغیرہ کے لیے تو میں نے ایک ریکٹینگل ڈرو کیا اور آئی ڈرو پر ٹوئل لیا یہ رائز کا اپنا ٹول اور یہاں سے ہم نے یہ کلر پک کیا ہے یعنی کہ کلر ہی ہم نے یہاں سے پک کر لیا اور یہ کلر ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے سیم کلر اب اگر یہی کلر مجھے یہاں پر فیل کرنے ہیں تو آؤٹ ٹین کو فیل میں لینا ہے اس طریقے سے کلر ہمارے پاس موجود ہے اور یہ دیکھیں کلر ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کے بعد ہم اس پر مزید ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے تھے ٹیکس کو بھی اٹھا لیں گے تو پہلے ٹیکس اٹھا کے لے آتے ہیں برابر سے یا پہلے کلر لی لیں تو ہم نے ریکٹینگل لیا اگین لکھ کر سائز لے لیں یا آپ اسی کی کوپی بنا لیں اور پھر یہ کلر کے ساتھ ہم نے رکھ لیا فونٹ اٹھاتے ہیں جو ہم نے لکھے رکھا ہوا ہے فونٹ میں آپ کو کیا کہا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر کیونکہ آپ کو صحیح دیکھنی رہا ہوگا میں زوم بڑھا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھے گا فونٹ ہمارا ہم نے کیا لکھا ہے یعنی ایڈرس موجود ہے پورا اچھے کہ اس کے بعد یہ کمپیٹ ایڈرس ہے فون نمبرز ہیں فون نمبرز کے آئیکنز کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اور بلکل سائٹس پہ کر کے تھوڑا سا بھی کل بیچ میں تھوڑا سا آگے مارجن ایریا سے تھوڑا سا ہٹا کے رکھیں اگین ہم نے پھر یہاں سے اپنا ٹیکس اٹھایا اور یہاں سے یعنی انوالپ ہم نے لیا ہوا ہے ای میل کے لیے اور یہ ویب سائٹ کے لیے جو ویب سائٹ کے لیے لیا ہے ان دونوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہاں لاکر ہم نے اس طریقے سے چھوڑ دیا سیم کلر ہے نظر نہیں آرہا اس کا کلر کر دیتے ہیں وائٹ وائٹ کلر ہمیں یقیناً لکھے گا کنٹول جی گروپ بھی کر لیتے ہیں اگر نہیں ہے اور اس کو کس سائٹ پہ رکھنا ہے اس طریقے سے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں زوم کم ہوئی بھی ہے اس لیے آپ کو بہت چھوٹا لگ رہا ہے لیکن یہ بلکل ایکو وائٹ ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں زوجت نہیں ہے تو اسے میں زوم بڑھا کے رکھتے ہوں تاکہ آپ کو صحیح دکھیں اور یہاں سے یہ دیکھیں گا پواپر ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم جا رہے ہیں دوبارہ اگین اپنے فونٹ پر یہ ہمارا فونٹ ہے اس کو سیلیکٹ کیا کٹرول جی گروپ کر لیں اور اس کو بھی اٹھا کر آپ میں انویلپس کے پاس لے جائیے اور یہاں لاکے سوڑ دیں ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں فونٹ کا کلر چینج کرنا ہے کیونکہ وائٹ اس پہ اچھے سے دکھے گا تو یہ ہمارے پاس وائٹ کلر آ گیا اور انویلپ کر کے انویلپس کو کہاں رکھنا ہے اس کی جگہ بھی اگر دونوں کی جگہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے شیفٹ کے ساتھ دونوں کو سلیکٹ کریں کنٹول جی گروپ کر لیں یعنی اگر آپ کی ویب سائٹ بنی ہوئے آپ کا ایمیل ایڈرس ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں یعنی آپ اس طریقے پر پورا پوپر ڈیزائن بنا کے دیں گے چاروں سائیڈیڈ ہوں گی اس کے بعد جب یہ پرنٹ ہو جائے گا پیپر کے اوپر تو اس کی کٹنگ ہوگی اور کٹنگ ہونے کے بعد اس کو فولڈ کر دیا جائے گا اور دن یہ پیسٹ ہو جائیں گے نام آپ کی کمپنی کا جو ہو کلر جو بھی آپ کی ہوگی theme وہ آپ یوز کریں گے میرے پاس یہ ویب کا آئیکن اور انویلپس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے گوگل کر کے اٹھایا ہے ویب سائٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آئیکنز کہاں سے ملتے ہیں ویب سائٹ کا نام ہے فلائٹ آئیکن اس پر qulik کریں اور کلک کرنے پر اس کی ویب سائٹ کھل جائے گی ویوب سائٹ کھل جائے گی جو بھی آئیکنز چاہیے اگر آپ کو ویٹس اپ کا آئیکنز چاہیے جز پر qulik کریں اور آپび ہاں آ کر دیکھئے گا جو بھی آپ کو ڈاؤن لوٹ کرنا ہے کہ اپ کوแล้hta کڑ اٹھا mortar یا آئیکنز پر اٹھا کر لیں یعنی جو بھی آئیکن کا آپ نام یہاں لکھیں گے ویب سائٹ کا نام کیا ہے یہ دیکھنا ہے فلائٹ آئیکن تو آپ جو بھی ہم آئیکنز یوز کرتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے ایزی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یقیناً آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ اگر کلاس میں پھر ملیں گے اللہ حافظ